ہیلو ایبریون آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی تاٹا ٹیگور کی سروس کیسے کی جاتی ہے اس کا انجن آئل کیسے چینج کیا جاتا ہے فیلٹر وہ کیسے کلین کرتے ہیں اور آئل فیلٹر وہ کیسے ریپلیس کیا جاتا ہے ان سب ہی باتوں کو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ویکل کے ائر فیلٹر کو فیلٹر اسمبلی سے ریموب کرنا ہے جس کے لئے ہمیں آٹھ نمبر کا سپینر یا ٹی ہینڈل یا فیر ساکٹ سپینر جو بھی آپ کے پاس ہیں اس کے دوارہ ہم اس کو کھول سکتے ہیں اس میں آٹھ نمبر کے چار بولٹ ہیں ان بولٹوں کو ہم نے کھول لینا ہے نکال لینا ہے چاروں بولٹوں کو کھولنے کے بعد ہمیں اس کبر کو جو ائر کلینر کا کبر ہے اس کو اوپر پل کرنا ہے پل کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں فیلٹر یہاں پر دیکھ گیا ہمیں اس فیلٹر کو ریموب کرنا ہے اور اسے ائر کمپریسر کی ائر سے پورا کلین کر لینا ہے فیلٹر کو دونوں طرف سے کلین کرنا ہے جب تک کہ کوئی دسٹ ریموب نہ ہو جائے اس کے بعد ائر کلینر اسمبلی جہاں پر فیلٹر لگتا ہے اس میں اندر سے ہمیں کورٹن سے پورا اس کو کلین کر لینا ہے کلین کرنے کے بعد جس پرکار سے ہم نے ائر فیلٹر کو نکالا تھا اس ائر فیلٹر کو ہم نے واپس سے لگا لینا ہے اور اس کے کبر کو پیچھے دو لگ ہوتے ہیں ان لگوں کو فسا کر ائر فیلٹر کے کبر کو پورا چاروں بولٹوں سے ٹائٹ کر لینا ہے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کبر کو ہم نے پروپر لی لگانا ہے اب ان چاروں بولٹوں کو ہم نے ٹی ہینڈل کے دوارا ٹائٹ کر لینا ہے ٹائٹ کرتے سمیں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اوور ٹائٹ ان بولٹوں کو نہ کریں کیونکہ یہ سلیپ ہو سکتے ہیں تو ان کو بہت آرام سے ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد اب ہم انجن آئل ڈرین کر لیتے ہیں جس کے لئے ہمیں سولہ نمبر کا رنگ سپینر کا استعمال کرنا ہے ڈرین بولٹ کھولتے سمیں ہمیں گاڑی کے نیچے جہاں پر انجن کا آئل سمپ ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے بولٹ ہے اسے ہم ریمووپ کر لیں گے انجن آئل ہمیں پورا ڈرین کر لینا ہے یہ میں دھیان رکھنا ہے کہ پورانا والا انجن آئل پورا ڈرین ہو جائے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر انجن آئل کافی کالا ہو گیا ہے انجن آئل ڈرین کرتے سے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم نیچے انجن آئل نکالنے کے لئے بکٹ لے رہے ہیں وہ لگ بگ لگ تین ساڑھے تین لٹر کا ہو جب تک انجن آئل ڈرین ہو رہا ہے ہم پورا اس کا آئل فیلٹر کو بھی ریمووپ کر لیتے ہیں آئل فیلٹر کو ریمووپ کرنے کے لئے ہمیں فیلٹر اس پینر کا استعمال کرنا پڑے گا یہ بھی آپ آسانی سے نیچے سے گاڑی کے نیچے گھس کر یا اگر آپ کے پاس پیٹ ایولیول ہے تو پیٹ پر کھڑے ہو کر اس کو آرام سے کھول سکتے ہیں کھولتے سمیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ آئل فیلٹر کو کھولیں گے تو وہاں پر انجن آئل نیچے گر سکتا آپ کے اوپر تو آپ کو تھوڑا سا سائیڈ ہو کر آرام سے ساؤدھانی پوراک اس کو کھولنا ہے انجن آئل پورا ڈرین ہو چکا ہے تو آپ ڈرین بولڈ کو پورا پہلے ہاتھ سے پھر اسے سپینر سے پورا ٹائٹ کر لیں گے اس کو پروپر ٹورک کے ساتھ ٹائٹ کرنا ہے ابھی آپ فیلٹر دیکھ رہے ہیں ہمیں فیلٹر کی جگہ پر نیا فیلٹر یہاں پر لگانا ہے تو جہاں پر فیلٹر ماؤنٹنگ ایریا ہے ہمیں پر کپڑے سے اسے پورا ساف کرنے کی بات ہم یہاں پر نیا فیلٹر انسٹال کریں گے فیلٹر لگانے سے پہلے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اورنگ پر تھوڑا سا اپنی اونگلی سے آئیل بھی لگانا جروری ہے فیلٹر کو پہلے ہاتھ سے پورا ٹائٹ کر لینا ہے ہاتھ سے ٹائٹ کرنے کے بعد اسے فیلٹر سپینر سے پورا ٹائٹ کر لیں گے اب اس کو پروپرلی ٹائٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ کس پرکار سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اب انجن آئل فیل کرنا ہے جس کے لئے ہمیں فیلر کیپ کو پہلے نکالنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پر ہمیں انجن آئل پورا فیل کر لینا ہے جس کی کیپسٹی 3.5 لٹر ہے ٹی پی سٹیک سے بھی ہمیں چیک کرنا ہے کہ پروپر لیول آ گیا ہے یا نہیں پر اپر مارک پر آپ دیکھ رہے ہیں اپر مارک تک انجن آئل آ جانا چاہیے اتنا ہمیں آئل ڈالنا ہے لگ بک ساڑھے تین لٹر 3.5 لٹر جب آپ ڈالیں گے تو اس کا لیول پورا آ گیا اب انجن کو سٹارٹ کر کر دیکھنا ہے انجن سٹارٹ کر کر ہمیں گاڑی کے نیچے فیلٹر اور ڈرین بولٹ کی لوکیشن پر جا کر دیکھنا ہے کہ وہاں سے کہیں انجن آئل لیگ تو نہیں ہو رہا ہے تھوڑی دیر سٹارٹ چھوڑنے کے بعد لیکیز کو پورا انشور کرنا ہے کہ لیکیز نہ ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹاٹا ایگور کی سرویس کیسے کس پرکار کی جا سکتی ہے تو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں جس سے آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سمائے پر ملتی رہیں شکریہ شکریہ موسیقی